ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ہیروین کون ہے جب سے ہندی فلمیں بننا شروع ہی تب سے آج تک اگر آپ سے یہی سوال پوچھا جائے کہ کون تھی سب سے موسٹ بیوریفل موسٹ کیریسمیٹک ہیروین تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے سب ہی ایک ہی جواب دیتے ہیں اور وہ ہے کہ سب سے خوبصورت سب سے کیریسمیٹک ہندی فلم ہیروین ہے مدھوبالا دوستو ہم جانتے ہیں کہ مدھوبالا کی خوبصورتی اس کا حسن لفظوں کے بندھن میں نہیں بند سکتا یہ بھی سچ ہے کہ مدھوبالا کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہے سننے کی نہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدھوبالا کی تصویر ہر کسی کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کلیب بس گئی ہے اسی تصویر کو آپ ایک بار پھر نظر کے سامنے لے آئیے اور سنتے جائیے مدھوبالا کی یادیں اور ان پہ پکچرائز کیے گئے یہ گیت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہندی فلم انڈسٹری کی آپ کی سب سے فیورٹ ہیروین کون ہے تو آپ کا جواب شاید الگ ہو لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ کیریسمیٹک ہیروین کون تھی یا کون ہے تو آپ کا جواب شاید یہی ہوگا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے کیریسمیٹک ہیروین ہے مدھوبالا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مدھوبالا نے اپنے کریئر کی شروعات ایک چائلڈ آرٹس کی حیثیت سے کی تھی بیبی ممتاز کے نام سے انہوں نے چھے فلموں میں کام کیا ان کی سب سے پہلی فلم تھی بومبے ٹاکیز کی فلم بسند یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 29 جولائے 1942 کو مدھوبالا اس سمیہ 9 سال کی تھی ایز ای ہیروین انہوں نے پہلی فلم کی 1947 میں جب وہ کیول 14 سال کی تھی فلم تھی نیل کمل اور اس فلم کے ہیرو تھے راج کبور لیکن مدھوبالا کو بہت بڑی سفلتہ ملی ایک ایسی فلم سے جو 1949 میں بومبے ٹاکیز نے بنائی تھی اور ریلیز کی تھی اس فلم کا نام محل محل اس فلم نے مدھوبالا کو ایک بہت بڑی ہیروین بنا دیا بہت بڑی سٹار بنا دیا اس فلم میں میسٹری تھی ایک راز تھا اس فلم کا ہر فریم میسٹری سے بھرہ ہوا تھا راز سے بھرہ ہوا تھا اور راز میں بھی خوبصورتی ہو سکتی ہے رہسے میں بھی خسن ہو سکتا ہے اس بات کا احساس لوگوں کو پہلی بار ہوا یہ فلم دیکھ کر اور اس فلم میں مدھوبالا کو دیکھ کر مدھوبالا محل سے ایک بہت بڑی سٹار بن گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1949 یہ سال مدھوبالا کے کریئر میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کمال امروحی کی محل کے علاوہ سہراب مدی کی دولت قیدار شرما کی نیکی اور بدی اے آر کردار کی دولاری اور یشون پیٹکر کی اپرادی جیسی فلمیں مدھوبالا نے اسی سال کی 1949 میں ایک ہی سال میں نو فلمیں اور وہ بھی اتنے نامچین ڈریکٹرز کے ساتھ اسے یہ ثابت ہو رہا تھا کی مدھوبالا اب ایک ٹاپ کی ہیروین بن کر اُبھر رہی تھی سال 1949 نے جیسے مدھوبالا کی تختیر ہی جگہ دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مدھوبالا سر سے پاؤں تک خسن اور نزاکت کا سہلاب تھی اس کی خوبصورتی کا ہر رنگ بے مثال تھا فلم میں اس کا رول کسی بھی طرح کا ہو ہسٹوریکل ہو سوشل ہو یا مارڈن ہو ہر طرح کے کردار میں وہ بے حد خوبصورت لگتی ایک طرف تو اس کی خوبصورتی میں سادگی تھی سمپلی سٹی تھی تو دوسری طرف جب چاہے وہ اپنے کردار میں سنشویلٹی مادکتہ پیدا کر سکتی تھی اس کی آنکھیں اس کی دلکش ہنسی اور بھولاپن اس کی معصومیت یہ اس کے چہرے کی وشیشتائیں تھی نائنین ففٹی میں اس کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بادل اس فلم میں مدھوبالا پہ ایک گانہ پچھرائز کیا گیا تھا جس کے شبد تھے ان سے پیار ہو گیا دل میرا کھو گیا اس گانے میں مدھوبالا کی اداکاری دیکھ کر لاکھوں ہندوستانیوں کو مدھوبالا کی خوبصورتی سے بہت پیار ہو گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب نائنین ففٹی ون یہ سال آیا تو اس سال نے مدھوبالا کی زندگی کو ایک زبردست موٹ دے دیا اس سال ریلیز ہوئی ان کی ایک فلم جس کا نام تھا تہرانہ اس فلم کے ہیرو تھے دلپ کمار اسی فلم سے مدھوبالا اور دلپ کمار ایک دوسرے کے پیار میں کھو گئے لیکن مدھوبالا کے ابباجان کو ان کی یہ محبت غضائی پسند نہیں تھی مدھوبالا کئی بار اپنے پتاجی کی نظر بچا کر دلپ کمار سے ملنے چھپ چھپ کر جائے کرتی تھی مدھوبالا جیسی پیسوں کی خدان کو اس کے ابباجان ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے تھے ابباجان کے منع کرنے کے باوجود مدھوبالا اور دلپ کمار ایک دوسرے سے ملتے رہے دوستو ان دونوں کا پیار کیول ان کا پرسنل میٹر نہیں تھا ذاتی معاملہ نہیں تھا ہندوستان کے ان کے کروڑوں چاہنے والے یہی چاہتے تھے کہ اس جہاں آرہ کی شادی ابھی نہ ہے کہ بے تاج بادشاہ سے ہو جائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مدھوبالا کی خوبصورتی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی تھی ایک بار ایک ملاقات کے دوران نرگس نے مدھوبالا سے کہا جانتی ہو ممتاز میں جب بھی تم سے ملتی ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر مدھوبالا بڑی دکھی ہو گئی اور بڑی معصومیت سے بولی ایسی کیا خطا ہو گئی مجھ سے باجی نرگس نے جب دیکھا کہ مدھوبالا خوامخہ پریشان ہوٹھی ہے تو وہ ہنس کر بولی ارے تم تو گھبرا گئی مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے مرد نہیں بنایا ورنہ میں تمہیں اڑا کر لی جاتی یہ بات سن کر مدھوبالا زور زور سے ہنسنے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جھوانی دوستو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت سب سے کیریزمیٹک ہیروین کون ہے یا کون تھی تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ جواب ایک ہی ہوتا ہے مدھوبالا دوستو جب آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ہندی فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے خوبصورت ہیروین کون ہے یعنی جب سے ہندی فلم انڈسٹری اور ہندی فلمیں بننا شروع ہوئیں تب سے لے کر آج تک کون ہے سب سے خوبصورت اور سب سے کیریزمیٹک ہیروین تو جواب کیا ہوگا یہ آپ کچھ باتوں پہ غور کرنے کے بعد ہی دیں ان کا جواب دیکھئے مدھوبالا کی زمانے میں بلیک انڈ وائٹ فلمیں بنتی تھی اس سمیں فلم ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جیسے کی آج ہے آج فلمیں بنتی ہیں دیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے دیجیٹل ٹیکنالوجی نے بہت باتیں ممکن کر دی ہیں جو پہلے بلکل نہیں تھی یعنی نائنین ٹوئنٹیز نائنین ٹھئرٹیز نائنین فورٹیز اور ففٹیز میں سکسٹیز میں بہت ساری باتیں ممکن نہیں تھی مان لیجئے کسی ہیروین کے چہرے پہ مہاں سے ہیں پیمپل سے تو آج یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہیروین کے ساتھ فرمشوٹ کریں اور بعد میں کمپیٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹلی آپ اس ہیروین کے چہرے سے سارے مہاں سے سارے پیمپلز نکال دیں اور آج اتنے اچھے لینسز اویلیبل ہیں جو آپ کو بہت کچھ کرنے میں مدد کرتے ہیں لینسز چینج ہو گئے ہیں لینسز کی جو رینج ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ڈریکٹرز اور کیمیر پرسنز تب کی ہیروینز وہ مدھوالا ہو یا نرگیس یا نوتن یا سادنہ ہو یا مینہ کماری ان کی جو خوبصورتی تھی وہ ایز ایز سکرین پر پیش کی جاتی تھی آج کل کی ہیروینز کو بہترین ٹیکنالوجی مل گئی ہے کیمیراز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی الگ الگ میک اپ من الگ الگ کوسٹیم ریزائنر الگ الگ ہیڈ ریسرز اور پھر ان کے کلرز پر بہت سارا کام کیا جاتا ہے ان کے سکن ٹون پر بہت سارا کام کیا جاتا ہے یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا اسی لئے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے خوبصورت اور سب سے کیریزمیٹک ہیروینز کون تھی تو اکثر یہ جواب ملتا ہے مدھوالا کیونکہ اب کی ہیروینز کو بہت ساری ہیلپ بھی مل جاتی ہے انہیں خوبصورت دکھانے کے لئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو مدھوالا کی خوبصورتی اور لطا جی کی آواز جیسے سونے پہ سوہا گا دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتی تھی مدھوالا تو کئی بار فلم کا کانٹریک سائن کرتے سمیں ہی پروڈیوسر کے سامنے یہ شرط رکھتی تھی کہ اس کی پلی بیک کے لئے لطا جی کی آواز ہی استعمال کی جائے گی کیا ہم اسے محض اتفاق سمجھیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی دور میں پیدا ہوں کیا یہ بھی اتفاق ہی مانا جائے گا کہ دونوں کی کریئر کی شروعات نائنین فورٹی نائن میں ہی ہوئی دوستو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ باتیں راز رہیں تو اور بھی زیادہ خفصت ہو جاتی مدھوبالا اور لطا منگشکر کی کامبینیشن کے بارے میں کچھ کہنا یعنی سورج کو دیا دکھانے کی کوشش کرنا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مدھوبالا کے حسن کے دوسرے پہلو کو اپنی آواز میں خوبہو اتارنے والی گائے کا تھیم آشا بھوسلے آشا جی نے مدھوبالا کی الہر جوانی اور مد بھری مسکراہت کو اپنی خنکتی آواز میں اتار کر مدھوبالا کے شباب کو جو نیا انداز دلایا اسے کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے آشا بھوسلے نے مدھوبالا کے لیے کئی فلموں میں آواز دی ہاورا بریج فاغن چالی نوٹ ڈھاکے کی ململ انسان جاگ اٹھا چلتی کا نام گاڑی جھمرو گالا پانی اور بہت ساری فلمیں مدھوبالا کی الہر جوانی کے انداز کو خوبصورت انداز سے آشا جی نے پیش کیا اپنے آواز کے سریعے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مدھوبالا کا حسن ہی اس کا ٹرمپ کار نہیں تھا مالک کی دی ہوئی اس عظیم سوغات کے ساتھ ساتھ مدھوبالا کی اداکاری بھی بہترین تھی چلتی کا نام گاڑی اور ہاف ٹکٹ جیسی فلموں میں انہوں نے کومک رولز بھی بخوبی نبھائے تھے پھر بھی اداکاری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مدھوبالا کی سب سے مہان اور سب سے یادگار فلم تھی مغل عاظم اس فلم کے ذکر کے سوا مدھوبالا کی کہانی ادھوری ہے اس فلم میں ایکٹنگ کی جن بلندیوں کو انہوں نے چھوا وہ شاید ان کی خوبصورتی سے بھی اونچی تھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آج بھی پکی ہے کہ انارکلی مدھوبالا ہے اور مدھوبالا ہی انارکلی ہے اس فلم میں دلپ کمار ایک بار پھر ان کے ہیرو بنے لیکن تب تک سب کچھ بدل چکا تھا رشتہ محبت ختم ہو چکا تھا انارکلی بن کر تو مدھوبالا نے سلیم کے پتا کے سامنے اپنی محبت کا کھلے عام اظہار کیا لیکن اپنی نجی زندگی میں اپنے پتا سے وہ یہ نہ کہہ سکی پیار کیا کوئی اب پیار کیا تو ڈرنا کیا ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ساٹھ کے دشک کے شروع میں ہی فلموں کے سیچ پر ہی مدھوبالا کی طبیعت بگڑنے لگی اسے سانس کی تکلیف ہوتی تھی جانچ کے دوران ہی پتا چلا کہ مدھوبالا کے دل میں ایک پیدائشی چھیت تھا جس کی ایک مسکان سے لاکھوں دل چور ہو جاتے تھے اس کے ہی دل میں پیدائشی چھیت تھا مدھوبالا پوری طرح سے ٹوٹ گئی اس کی حالت کی نزاکت کو جانتے ہوئے بھی کشور کمار نے اسے شادی کی اس کا خیال رکھنے کی لیکن مدھوبالا کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور آخر میں کیول چھتی سال کی عمر میں مدھوبالا اس دنیا سے چلی گئی دوستو اس کے بعد کئی خوبصورت ہیروینز فرموں میں آئیں بھوشش میں بھی آئیں گی لیکن دوسری مدھوبالا کبھی پیدا نہیں ہوگی نیور اگین گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں نے آپ سے اس شو کی شروعات میں پوچھا تھا کہ ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت سب سے کیریسمیرک ہیروین کون ہے اس کا اکثر جواب آتا ہے مدھوبالا آج مدھوبالا ہمارے بیچ نہیں انہیں گزرے ہوئے زمانہ بیٹ گیا لیکن لوگ آج بھی مدھوبالا کو ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ادھا گھرہ مانتے ہیں جب پہلے فلمیں بننا شروع ہی تو ٹیکنالوجی بہت ہی پریمیٹیف سٹیج پہ تھی وہ شروع شروع کا دور تھا کیمراز سکرین اس مقابلے آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسٹ ہے آج کل ہماری فلمیں ہالی ووڈ کے مقابلی بن رہی ہیں لیکن مدھوبالا کی خوبصورتی اپنے آپ میں ایک خدرتی خوبصورتی تھی انہیں کسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل ہیلپ نہیں ملی یعنی سنیمیٹوگرفی کے ذریعے یا لائٹنگ یا کوئی خاص میک اپ یا ہیر ڈریسنگ یا کاسٹیوم اور آج ہیرو اور ہیروینز کو بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے بہترین لینسز بہترین فلم بہترین لائٹنگ بہترین لائٹ اس کے علاوہ پروفیشنل ہیر ڈریسرز پروفیشنل ٹیلنٹ کا آپ ایویلیوشن کریں تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جیسے دلیپ راج دیو یہ جو ٹرائو تھا اس زمانے میں یہ جو تریمورتی تھی اس زمانے میں وہ بے مثال ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بہت زیادہ میڈیا ہائپ نہیں کیا اور اپنے بلبوتے پہ اپنے پوزیشن حاصل کی خوبصورت مدھوبالا کو یاد کرتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شب با خیر